دوستو اگر آپ ٹی وی چینلز یا اخبارات کا رکھ کرتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے سے ایسی خبریں گزرتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان شرم سار ہو جاتا ہے کہ ایک انسان کس طرح دوسرے انسانوں پر زن کرتے ہیں زیادہ تر ہمیں اس طرح کی خبریں زننے کو ملتی ہیں کہ گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے ساتھ تشدد کیا گیا اس کو اس طرح سے مارا گیا کہ اس کی جان لے لکھئی یا اس کو گنجا کر دیا جاتا ہے یا اس طرح کے بہت سے واقعات ہمارے سامنے سے جب گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہے اور آخر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو دوستو جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے دن اسلام میں خاص طور پر بتا دیا کیا ہے کہ ان کی سزا کیا ہے ان کو بہت زیادہ سزا لنے والی ہے جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آتا کریں ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ان کی زندگی سے ایک واقعہ ملتا ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں بہت سے ایسے واقعات گزرتے رہے اس کی ہم نے سوچا کیوں نہ آپ تک یہ نولیج پہنچایا جائے کہ اپنے ملاسمین کے ساتھ آخر ہمیں کس طرح کا تعلق قائم کرنا ہے جو قریب لوگ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں ان کا ہم پر کیا حق بنتا ہے اور ان کی مدد ہم نے کس طرح سے کرنی ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق تو یہی کہا کیا ہے کہ اپنے خادم اور نوکر کا قصور مات کیا کرو اگر وہ ایک دن میں ستر دفعہ بھی کوئی غلطی کرتا ہے اس کا قصور ہوتا ہے تو اسے مات کر دیا کرو دنسلام نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں ایک پورا واقعہ اس حوالے سے موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے جو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا ہم پر کچھ فرض بنتا ہے جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں ان کا حصہ بھی موجود ہے ہمیں ان پر خرچ کرنا چاہیے اور جو اللہ کے غریب لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتے رہتے ہیں تو دوستو واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک یادہانی کروانا چاہتے ہیں جو ہستے معمول ہم آپ کو کرواتے رہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سہمتن فوقتن آپ کے لئے اس چینل پر اپلوٹ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے تو دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے خادم گلام یا نوکر کا قصور کتنی دفعہ معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور خموش رہے اس نے پھر وہی سوال عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے خادم کو کتنی دفعہ معاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہر رو ستر دفعہ دوستو یہ سوال سننے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرتے رہو اگر ستر دفعہ بھی وہ غلطی کرتا ہے تو اسے معاف کرتے جائے آج ہمارے معاشر میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے خاص طور پر گھروں میں کام کرنے کے لیے جو چھوٹی بچیاں رکھی جاتی ہیں ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنائی جاتا ہے دوستو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آخر اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیوں کیا تھا اس کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر خادم گلام یا نوکر بار بار قصور کرے تو کہاں تک اس کو ماف کر دیا جائے اور کتنی دفعہ ماف کرنے کے بعد اس کو سزا دینے چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر بلفرض روزانہ ستر دفعہ بھی وہ قصور کرے گا تو تم اسے ماف ہی کر دے رہو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب تھا کہ قصور کا ماف کرنا کوئی ایسی چیز نہیں جس کی حد مقلر کی جائے بلکہ حسن اخلاق اور ترہم کا تقاضی یہ ہے کہ اگر بلفرض وہ روزانہ ستر مرتبہ بھی قصور کرتا ہے تو اسے آپ ماف کر دیا کریں تو دوستو اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں کام کرنے والے جتنے بھی ملازم ہیں ان کو ماف کرتے رہنا ہے دین اسلام میں پہلے اس چیز کی اجازت تھی یعنی کہ عرب میں پہلے دیکھا جاتا تھا دین اسلام سے پہلے وہاں پر غلام وغیرہ رکھے جاتے تھے لیکن اب اس چیز کی اجازت نہیں ہے تو ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو ملازم ہیں ڈرائیور ہیں یا اس طرح کے چوکی دار وغیرہ ان کے ساتھ ہمیں بہت ہی زیادہ نرمی کا معاملہ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے ان سے پیار و محبت کرنا چاہیے اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ان کی تسلیل کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان کو بیزت کرتے ہیں دوستو یہاں پر یہ بات ہم کلیر کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسا ہم نہیں کہتے بلکہ ہمارے میڈیا چینلز ہمارے خبارات اور سوشل میڈیا پر آئے دن اس طرح کی ویڈیوز ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کبھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو بچوں کو تشکت کر کے لاش کو ٹھیلے میں بند کر کے نالے میں پھینک دیا جاتا ہے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جج صاحب کی بیوی اس طرح کے واقعات میں ملوث دکھائے دیتی ہیں یہ وہ تمام معاملات ہیں جن پر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دی ہے تو آپ کو اس پر غرور اور تکبر نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنی دولت میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حصہ رکھا ہے وہ ان کو دینا ہے اور اللہ کی راہ میں آپ جتنا مال خرج کریں گے اتنا زیادہ آپ کا مال ہوتا جائے گا یہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے مال میں آپ کے حصے کے علاوہ دوسروں کا حصہ بھی ہوتا ہے وہ لوگ جو مسکین ہیں جن کے پاس مال و دولت کم ہے یا مشکلات کا شکار ہیں ان کو لازمی دیا کریں جب آپ اللہ کی راہ میں مال و دولت خرج کرتے ہیں تو ایسا کرنے کی وجہ سے آپ کے رسط میں بھی اضافہ ہوتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں جو مسئلہ ہم نے ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جس کے بارے میں آپ کو آقاہی دینے کی کوشش کی ہے کہ دین اسلام میں اس بارے میں کیا احکامات دیئے گئے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے اس بارے میں آقاہی دینا کتنا ضروری ہے نیچے کمنٹس ایکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور آپ کی رائے ہم تک پہنچنا بہت اہمیت رکھتی ہے ہم یقینی طور پر آپ کی رائے دیکھیں گے اور اس کے حوالے سے جو ہماری آڈینس ہے وہ بھی جب جائے کی کمنٹس ایکشن میں وہ بھی آپ کی رائے کو دیکھ کر داد دیتی ہوئی دکھائے دیکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں ہم سب کو آباز اٹھانے کی ضرورت ہے دوستو یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ضرور خرج کرنا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے رہیں گے اور آپ کو بے شمار قسم کی نعمتوں سے نوازیں گے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے والے بندے بہت زیادہ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اور زیادہ نوازتے ہیں جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں آج اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس پارے میں معلوم ہو جائے گا کہ اپنے ملازمین کے ساتھ کس طرح کا آپ نے برطاو کرنا ہے اگر آپ کہیں ریسٹورنٹ میں باہر جاتے ہیں تو اپنے ملازمین کو ساتھ لے کر اگر جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پر ضرور کھانے کے لیے مگوائیں جو اپنے لیے مگواتے ہیں کیونکہ ان کا دل بھی کرتا ہے انہیں اللہ نے اگر اتنی استطاعت نہیں دی تو آپ ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور اس کی خوشی بھی ایک الگ ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اس طرح کی چیزیں ہائلائٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر موجود ہوتی ہیں جہاں پر لوگ اپنے بچوں کے ساتھ جاتے ہیں اور کام کرنے والی ملازمہ کو ساتھ لاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر بچوں کو سنبھال چکے اور جب کھانا مگواتے ہیں تو ان کو بھول جاتے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں مگوائے جاتا اور وہ سائٹ پر ایک چیر پر بیٹھی دکھائے دیتی ہیں جو بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے ایسا کرنا اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ گریب ہونے کی وجہ سے اس کو رسک نہیں دے رہے تو ایسی تمام چیزوں کا خیال رکھیں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں ان پر ہم سب کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو کوئی خوشی کا موقع ہو تو تھوڑا زیادہ دے دیں گھر میں بچہ ہوا کھانا جو ضائع ہونا ہے وہ اس میں ان کو شامل کریں جو آپ نے ڈسپین میں جا کر کل پھینکنا ہے اسے شام کو ہی آپ اپنے گر ملازمہ کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کے بچے بھی اس رسک کو کھا سکیں اور وہ بھی اپنے پیٹ پال سکیں تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں کرتے رہا کریں چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے کام آئیں گی اور آخرت میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہی ہمیں چہنم سے جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتے ہیں تو یہ ویڈیو جو آج ہم نے آپ تک پہنچائی یہ بہت انفرمیٹیو ہے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ اچھی بات دوسرے تک پہنچانا ایک صدقہ جاریہ ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو اور ان تمام لوگوں کو جو آپ کے اردگیٹ رہتے ہیں اس حوالے سے اویر کریں تاکہ وہ بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی لاسکیں اور دین اسلام کی بتائیگے تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ساریں اگر آپ چلاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھتے رہیں تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائب بن جائیں گے ساتھ ہی بل آئیکون پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز سے ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائے گا اور ساتھ ہی آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے جس کی آپ تلاش میں ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر ہمیں بتائیں ہم اس سوال کو دیکھیں گے ہماری ٹیم اس پر ایک پوری ریسرچ کر کے علماء کرام کی رائے جان کر یا جس طرح کا بھی ٹوپک ہوگا اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش ضرور کرے گی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ